ہلو اور اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں پاکستانی مارکٹ گئی تھی اور وہاں سے فریش گاجریں جو تھی نہ وہ لے کر آئی تھی ریاد میں خوبر میں جو تھا ہمارے گھر کے بلکل پاس تھی پاکستانی مارکٹ تو ہاں سے ہر سبزی ہمیں مل جاتی ہوتی تھی لیکن یہاں پر جو ہے باقی سبزیاں تو مل جاتی ہیں لیکن پاکستانی سبزی جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے بلکل پاس پاکستانی ایسی سبزی کے کوئی شاپ نہیں ہے تو پھر اس لیے ہم کافی دور تھی ہاں سے مارکٹ وہاں گئے تھے پاکستانی سبزی لینے کے لیے ساتھ میں نے گاجریں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی تو میں نے لے لی تھی کہ سردیاں بھی آ گئی ہیں تو میں حلوہ بناوں گی تو یہاں پر یہ میں نے فروٹ پروسیسر سانا یہ نکال لیا تھا اور اس سے کافی اچھی جو گاجریں تھی نا وہ گریٹ ہو گئی تھی اور یہ میں نے رمضان میں لیا تھا آفر میں مولینیکس کا اور مجھے کافی اچھا مل گیا تھا اور طب سے یہ یوز نہیں ہوا تھا صرف جو جوسر والا جگ ہے نا اس میں شیک وغیرہ کبھی بناوں تو وہ یوز ہو جاتا تھا یا چوپر جو تھا اس میں کبھی کیما وغیرہ جو تھا وہ چاپ کر لیتی تھی تو خیر اس دن یہ میرے بہت کام آیا اور مجھے بہت اچھا لگا اس سے جو گاجریں تھی نا وہ گریٹ کر کے یہاں پر یہ میں دکھا بھی رہی تھی یہ والا بلیٹ تھا یہ لگا کر اس طرح سے اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور ویسے لگتا تھا جیسے گاجر کا حلوہ بہت بنانا مشکل ہو اور یہاں میں ویسے تو سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ اس سے پہلے ہمیشہ بنتا ہوا دیکھا ہے تو بہت مشکل لگ رہا ہوتا تھا بنانے سے زیادہ جو گاجریں کا دکش کرنا ہے وہ سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے تو خیر اس کے بعد پھر یہ جو گاجریں تھی نا میں نے بس اسی طرح سے ڈائریکٹ پین میں ڈال کے اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پر پہلے رکھ دیا تھا تو جو گاجروں کا خود کا پانی ہوگا وہ ریلیس کریں گے اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے پہلے جیسے وہ ہلکا سا ڈرائے ہوگا تو پھر اس کے اندر شگر ایڈ کر دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو ہم لوگ کم ہی کھاتے ہیں تو پھر میں نے اتنی زیادہ شگر نہیں لی تھی ہاں کی جو شگر ہے نا وہ ہے بھی تھوڑی باریک اور اتنا زیادہ مطلب میٹھا بھی نہیں کرتی تو اس دی پھر میں نے اپنے ہی ساپ سے ڈال لی تھی تو آپ اپنے ہی ساپ سے ایڈ کر لی جیگا جتنی آپ لوگ شگر لائک کرتے ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے بہت جلدی اور آسانی سے بن جاتا ہے یہ گاجر کا حلوہ قدو کش کرنے میں شاید زیادہ ٹائم لے گاجریں آپ کی لیکن یہ بننے میں بلکل ٹائم نہیں لے گا تو بس شگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ہائی سے تھوڑی سی کم فلیم پر میں اس کو اچھے سے اس کی بنائی کروں گی جو اس کا شگر کا پانی ہے نا اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے اس دوران تقریباً اس کو دو سے تین منٹ لگیں گے اور یہ جو ہے اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا جو شگر کا پانی ہے اور اس کے پاتھ پھر ہم اس کے اندر دیسی کی ایڈ کریں گے جو بھی لائی کرتے ہیں آئیل چاہے سادہ والا جو گھی ہوتا ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور دیسی کی ایڈ کریں گے تو اس سے بہت بھی مزے کا ٹیسٹ آئے گا گاجر کا اور اتا زیادہ نہیں ایڈ کیجئے گا تھوڑا سا ہی ایڈ کیجئے گا کیونکہ زیادہ آئیلی بھی اچھا نہیں لگتا تو بس یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تقریباً پان سے چھے منٹ تک اس کی بنائی کریں گے کیونکہ جو گاجر ہے نا تھو� ہلوے میں تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اس ہلوے کا کلر بھی اسی طرح سے ریڈ ہی رہے گا جیسے گاجروں کا اپنا کلر ہے بس آپ نے زوران چمچ جو ہے وہ چلاتے جانا ہے تاکہ یہ ساتھ بھی نہ لگے پہن گے تو یہاں پر ہلوے کی بنائی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی یہاں پر جب یہ گھی تھوڑا سا چھوڑنے لگ جائیں گاجریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے کہ یہ اچھے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اور آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بھی چک کر لیجئے گا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو پہلے تو جب میں ہلوہ بناتی تھی تو کھویا جو تھا وہ پاس میں ہی بیکری تھی پاکستانی وہاں سے مل جا تھا لیکن اس بار یہاں پر ہمارے اریا میں کوئی بھی پاکستانی بیکری نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا گھر پر پنا لیتی ہو گیا یہاں پر میں نے ون ٹی سپون لیا ہے گھی اور اس کے اندر میں نے ملک ایٹ کیا ہے ون کپ اور اس کو میں ہلکا سا گرم کر لوں گی اور اس کے اندر میں پاوڈر ملک ایٹ جو میڈیم فلیم پر آپ نے درائی ہونے تک کرنا ہے اور جو فریش ملک ہے اور درائی ملک ہے ان دونوں کی کونٹریٹی جو ہے وہ اپنے سیم بکھنی ہے درائی یعنی یہ تھک ہو جائے جیسے کہ کھویا ہوتا ہے بلکل سیم اسی طرح کی کنسسٹنسی میں آ جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ دن ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نان سٹک کا پین لے لیں تو ایزی ہو جائے گا کیونکہ یہ سٹک نہیں کرے گا پھر پین کے ساتھ اور ایزی اس کو آپ مینش کر سکتے ہیں میں فرس ٹائم بنا رہی تھی اور بہت ایزی بن گیا تھا اور ٹیسٹ بھی بلکل ایسا تھا جیسے کہ جو ہم بزار سے لیتے ہیں سیم ایسا ہی اس کا ٹیسٹا کھویا جائے بس اس پورے پروسس کے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ یہ جو ہے نا اچھے سے بن جائے اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بنے اور اس طرح سے جب یہ پین سے اترنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ تقریباً ریڈی ہے اور یہ جب یہاں پر ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے اس کو سپریٹ بال کے اندر ڈال دیا تھا اور دیکھے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بزار سے جو خویا لیا ہو سیم اسی کی طرح کا لگ رہا ہے تو یہاں پر ہلوہ جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا میں نے اس کو سائد پر رکھ دیا تھا ہوتار کر کیونکہ میں خویا بنانے لگ گئی تھی اور یہ جو بینرٹ سینہ یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو سپریٹ جب آپ نے کھانا ہو فرش آپ اس ٹائم بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کیونکہ ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو میں نے ایک ساتھی ایڈ کر دیا تھا اور کانٹیٹی بھی ہلوے کی کوئی اتتی زیادہ نہیں تھی تقریباً میں نے ڈیڑھ کیلو گاجرے لی تھی اور اس سے یہ بنایا تھا لیکن ہماری فیملی کے لئے یہ انف تھا آپ اگر زیادہ بنانا چاہیں تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھی میں میں نے اس کے اوپر سے جو کھویا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا جو میں نے بھی گھر پر بنایا تھا وہ والا کھویا اور اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا یقین کے لئے لگی نہیں رہا تھا کہ گھر پر بنایا ہے اور بزار سے نہیں لیا ہوا بالکل سیم ویسا ہی ٹیسٹ تھا بس یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور تھوڑا سا میں نے سیپریٹ بچا لیا تھا تاکہ میں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے اوپر سے گارنش کروں گی جب میں اس کو سرف کروں گی تو یہاں بھر ہلوہ ریڈی ہو چکا تھا تو میں اس کو بال کے اندر نکالوں گی تاکہ میں سب کو ریس کروا سکوں اور یقین کریں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا اور آپ نے بہت سارا خیال رکھی گا ملتی ہو نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ